عمومی دور پر جب بھی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس پر آسانی سے یقین کر لیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی انہونی کو صرف آقے کی صورت میں بیان کیا جائے تو اس پر یقین نہیں کیا جاتا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ باتیں اور ایسی ہی کچھ چیزیں بیان کرنے اور برتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ نے جانا نہیں ہوگا دیکھا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے شاید کبھی مگرمچ کے موز سے کسی کو بس نکلت نہیں دیکھا ہوگا ساتھ ہی ساتھ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جمپ کر رہا ہے تو اتنا لمبا جمپ کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں انکل ریچرڈ سے انکل ریچرڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلوریڈا کے رہنے والے ہیں اور اپنے کتے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اتنی محبت کہ مگرمچ کے موہ میں یہ کتہ چلا گیا تو انہوں نے تالاب میں شلانگ لگا دی اور شلانگ لگانے کے بعد انہوں نے اس مگرمچ کے موہ کو چیر دیا اور اس میں سے کتہ نکال لیا ہے نا انکریوڈیبل مومنٹ اور بہت زیادہ محبت ایسی شکتی شالی محبت کون کرتا ہے آج کل تو انسانوں کے قدر نہیں ہے اس حیوان کی قدر کتنی ہے آپ اس بات سے اندازہ رکھا رہی جئے عمومی دور پر عورتوں کو اتنا طاقت پت نہیں سنجھ جاتا لیکن اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ایک منٹ میں ساتھ فائی پین کو موڑ اور مروڑ کر رکھ دیا اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سٹیل وومن ہے یعنی سٹیل کو بھی یہ اس طرح سے مروڑ دے کہ لوگ دیکھتی رہ جائیں ویسے اس کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا ہے کہ کیا واقعی یہ سٹیل وومن کہلا سکتی ہے ہمارے ہاں تو لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے تو سٹیل وومن کوئی بن سکتی ہے کیا ویسے آپ کی نظر میں کوئی ایسی ضرمہ کے دار خاتوم ہے جو فائی پین کو چلا کر پھینکر توڑنے کی بجائے کوئی اور پنگا کر رہی ہو یعنی اور پنگے سمراد اس عورت کی طرح اس فائی پین کو مروڑ کر ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہو ہمارے ہاں تو سر پر برسائے جاتے ہیں فائی پین اگر لڑائی ہو جائے تو اب اس بطک کو دیکھ لیجئے یہ بطک اس بچے کی کاپی کر رہی ہے بچے کو اندازہ نہیں تھا لیکن اس بطک کو دیکھ کر اس نے اپنی دوڑ تیز کر دی بطک تو اس کو کاپی کر رہی تھی اور انجوائی کر رہی تھی کیا ایسی پرفیکٹ کاپی ہی کوئی انسان بھی کر سکتا ہے یہ فنی مومنٹ تو ہے ہی ہے لیکن دل کو لبھانے والا بھی ہے اس مومنٹ کی قدر کرنی چاہیے خیر اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے کیونکہ باسکٹ کرنے کی ہم میام کو ہزاروں ویڈیوز اگر نہیں دکھائیں تو بہت ساری ویڈیوز تو دکھائی ہی دکھائی ہیں لیکن اس لڑکی نے تو ٹیلنٹ کے انتہا کر دی وال کو یعنی فوٹبال کو اپنے پاؤں میں اس انداز سے لیا اپنے جسم پر اس طرح سنچایا کہ نیچے نہیں لگنے دیا خدولٹی ہو گئی ٹیڑی ہو گئی ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی لیکن فوٹبال نیچے نہیں لگا اور پھر اس نے جس انداز اسے باسکٹ کیا ہے تمام لوگ حیران اور پریشان رہ گئے آپ بتائیے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اس لڑکی کو دس میں سے کتنے مارکس دیں گے مجھے تو دس میں سے دس نمبر ہی دینے لگتے ہیں کیونکہ اس نے محنت کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ بھی اپنے اندر پیدا کیا اور محنت بھی بہت زیادہ کی سنوکر آپ نے اس انداز میں تو کھوی نہیں کہلی ہوگی لیکن اس خاتون کو دیکھیں گے تو آپ کو سنوکر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ آپ کو سٹنٹ کتنے تیزی سے کھیلنے چاہیے اور جاننے بھی چاہیے لیکن اس عورت بیشاری نے تو انتہا ہی کر دی اس کو فلمایا گیا اور پھر پوری دنیا میں اس کا مزاک اڑا لیکن یہ مزاک نہیں اسے تو ریل ٹیلنٹ سمجھا اور جانا جا سکتا ہے اس نے بال کو کیوں کیا اور پھر جس انداز اس نے سٹک کو مارا وال جنگ کرتی ہوئی پاکٹ ہو گئی اب آپ اس کو اس کی معصومیت کا نمبر تو دیں کمنٹ سیکشن میں ہم اس کی معصومیت کا نمبر رکھا آپ کے جانب سے انتظار کر رہے ہیں ویل مسلی کو ادھر سے ادھر پھینکا جائے پانی کے اندر پھینکا جائے لیکن اگر وہ پھر بھی واپس آتی رہے تو اس عورت کا چیکنا چلانا بنتا ہے اگر چیکتی نہیں ہے تو پھر بھی یہ کیا کر رہی ہے کیا ہس رہی ہے ہستے ہستے رو رہی ہے کیونکہ ویل مسلی تو اس کے بالکل ہی ساتھ ساتھ اور پیچھے پیچھے آتی چلی جا رہی ہے اب آپ اندازہ لگانی دیئے کہ اس کتے نے بھی چھوٹے سے کتے کے بچے نے بھی ورزش کی اہمیت کا انداز بتا دیا آتی ورزش کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس لیے ورزش کرنی چاہیے اور اس کتے نے تو بتا دیا کہ اپنے ویکنڈ کو کیسے انجوائے کرتے ہیں مالک گھر پر موجود نہیں اور اس نے مالک کے بستر کو ہی اپنا آرام کرنے والا بستر بنا لیا یہ چھوٹی سی بتخ ہے یا کیا چیز ہے اسے دیکھیں گے تو اندازہ نہیں ہوگا ویسے یہ بھگیا لگ رہا ہے اس نے تو کمال کر دیا اور کمال بھی یہ کیا کہ جنل سٹور میں داخل ہوئی اور آرام سے اپنی مرضی کا سمان اٹھایا اور وہاں سے چلتی بنی ہم آپ بتائیں کہ ایسے جانور کی معصومیت اور تیزی پر لائک تو بنتا ہے اور یہ آپ نے مختلف جانوروں کو مختلف انداز میں پانی پیتے دیکھا ہوگا اس سونڈ کو دیکھ لیجی ایک اس طرح سے اس نے بوتل کمو لگایا وہا ہے لیکن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ویڈیو ہاتھی کی ہاتھی بہت مشہور فلموں میں سے ایک فلم تھی خیر اس ہاتھی کو دیکھئے اس ہاتھی نے جس انداز سے اپنے اوپر بیٹھنے والی خاتون کو بیٹھایا ہے وہ قابل تحسین اور قابل داد ہے آپ دیکھیں تو صحیح اس طرح سے اس نے اپنا پاؤں ایک اوپر کیا اور اپنے اوپر بیٹھنے والی عورت کو اس وقت تک سہارا دیے رکھا جب تک وہ مکمل انداز میں بیٹھ نہیں گئی خیر اب آپ بتائیے کہ کیا اس نے اس عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کیا یا شاید یہ اسے کی ڈیوٹی تھی جس ڈیوٹی کو اس نے نبایا ہے اور پورا کیا ہے امید ہے کہ آپ ہاتھی کو دس میں سے کوئی نو نمبر تو دیں گے سنی لائن پانی کے باہر کیا کرنے آ گیا ارے 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 یہ کیا اس نے تو لوگوں پر پانی پھینکنے شروع کر دیا ایسے لوگوں پر اس کا پانی پھینکنے کا مقصد کچھ اور تھا یا صرف انڈرٹینمنٹ تھا ویڈیو میں تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو انڈرٹین کرنے کے لیے اسن پر پانی پھینکا ہے آپ نے کبھی کیٹ وارک دیکھی ہے لیکن کیٹ وارک دیکھنے کی جہاں تک باتیں ہیں آپ نے گائے کو کیٹ وارک کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوا اس گائے کو کیٹ وارک کرتے دیکھی اور پھر بتائیے کہ یہ کس موڈل کی طرح سے کیٹ وارک کر رہی ہے اس کو تو سو میں سے سو نمبر دینے چاہیے کیونکہ جس انداز میں اس نے کیٹ وارک کی ہے وہ تو نہ بھولنے والا ہے اس کتے کو دیکھئے یہ کتہ شاید اس گائے سے متاثر ہو کر اپنے مالک کے ساتھ واری وال کلنے لگایا کیونکہ اس نے کہا کہ اگر تم کیٹ وارک کر سکتی ہو تو ہم واری وال کیوں نہیں کل سکتے اور اس کتے نے تو انتہا کر دی سور کے بچوں کو جس انداز سے تنگ کر رہا تھا اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا اس خاتون کو دیکھئے یہ بہت پیاری خاتون ہم فرسٹ رائیڈ کو انجوائے کرنا چاہتی ہیں اور اس فرسٹ رائیڈ کو انجوائے کرتے ہوئے ہیوی کار پر بیٹھ کر جس طرح سے انہوں نے انداز بنائے آخر تک ان کی دکھ تباہی پھر گئی تھی اور یہ لڑکہ جو خواب دیکھ رہا ہے اس کے خوابوں کو توڑ دیا اجاد ڈالا اس لڑکے نے جس انداز سے اس نے پوری کی پوری سرنگ کھو دی اور اس کو نیچے لے آیا شرابی کو شراب کے نشے میں دیکھا جائے پھر یہ شرابی خود بھی روتے رہتے ہیں آپ اس شرابی کو دیکھئے جس طرح سے نیچے گرا اور اس شرابی کو دیکھئے دروازہ کھولے کے لیے اس نے ڈرم کا استعمال کیا اور ڈرم کو بار بار شوشے کے اوپر مارا لیکن اس بیشارے کو کیا علم تھا کہ اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اس نے دنی دروازے کو توڑا اس میں سے اندر آنے کی کوشش کی تو دروازہ کھل گیا کیونکہ دروازہ تو پہگلے سے ہی کھلا ہوا تھا اب آپ بتائیں کہ ان پر کیا کیا جائے لانتان کی جائے یا کچھ اور معاملہ کیا جائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائبشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے